بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کے شروع کرنے سے قبل میری آپ پدرہ سے درخواست ہے کہ اس مجمع کی اندر جو علماء تشریف فرما ہیں وہ آگے آجیں اور میں ہر بیان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ توازوں سے کام نہ لیا کریں میری گزارش پہ توجہ دیا کریں کہ علماء جب تشریف لائیں تو مجمع عام میں نہ بیٹھیں یہاں آگے آ کر بیٹھا کریں تو جو مجمع علماء بیٹھیں وہ آگے تشریف لیں علماء کا جو مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں علماء کا مقام ان کو دینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الالعلماء و رسط الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے میرے لفظوں پر بہت آب توجہ فرمایا کریں بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے اور وارث ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناو ایسا نہیں ہو سکتا وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جائدات کا وارث وہی ہوگا باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت باپ کا وارث وہی بیٹا ہے یہ کہہ کر اس باپ کو لگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو کہ باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کے لیے خوبصورت بیٹا تلاش کرو بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا اسی بات ہرگز نہیں ہے یہ بات میں اس لئے ارز کرتا ہوں علماء جیسے بھی ہوں علماء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس لیے وارث کا احترام کریں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے حیاء میری نسبت کا کیا ہے اس کے عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا نہ آپ بتاؤ آپ کا بیٹا ہو اور نلائک ہو اور کوئی بندہ پھر بھی اس کا احترام کرے فلاں باپ کا بیٹا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگرچہ نلائک تھا لیکن اس نے میری نسبت کا حیاء کیا ہے تو آپ اگر بے عمل عالم کا بھی احترام کرو گے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری نسبت کا حیاء کیا ہے عالم کا احترام ہر حال میں کرنا ضروری ہے اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال فرمایا کریں نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کا وارث عالم غیر معصوم ہوتا ہے غیر معصوم کا معنی ہے کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے اسری عالم کا گناہ دیکھ کر عالم سے دور نہیں ہونا اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے عالم کے مزید قریب ہونا ہے عالم جیسا بھی ہو معصوم تو نہیں ہے غلطیت ہوں گی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹون کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہے جس بینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بینس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے جس عالم کی خوبیوں سے فیدہ آپ نے اٹھانا ہے اس عالم کی کمزوریاں بھی برداشت آپ نے کرنی ہے ہم عالم کی خوبیوں سے بہت فیدہ اٹھاتے ہیں اور اس بچارے کی چھوٹی سی کمزوری آ جائے تو اس کو طفان مچا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی بڑی مقبول ہیں ساری دعائیں بڑی جامع ہیں ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نشید فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من خلیل ماکرن اذا رآہ حسنتا دفنہا و اذا رآہ سیئتا ازاعہا اے اللہ مجھے ایسے مکار دوستے محفوظ رکھ جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے ایسے دوستوں سے میری پناہ دے میری پناہ اللہ بچا مجھے ایسے دوستوں سے آج ایسے دوست بہت ہیں نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھیں اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے دوستی کا قاضی یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھولا دیں اور برائی دیکھے تو دفنہ دے آپ ایسے دوست بنو نیکیاں پھولاؤ اور برائیوں کو دفن کرو تو علماء کا احترام بہت زیادہ کیا کریں اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں اپنے مقام پر بیٹھیں اور یہی رہا کریں مجمع مقالم ہو تو آپ خود اس پاگے پہ جوا دیا کرو اس کا خیال لگ